حضرت یہ واقعات بڑی قصص سے ملتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے کھانے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں نور ہے یا نہیں ہے یا یہ حلال ذرائع سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے تو حضرت یہ کیسے ہوتا ہے اللہ اللہ کے ساتھ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے آپ ڈاکٹر لوگ دوائی دیکھ کے بتا دیتے ہیں فورا یہ دوائی دیکھتے ہیں آپ کہا یہ فلام کا فیملیر ہے یہ اس کی سسٹر ہے وہ آپ کو ساری سیبلن پتہ لگ جاتے ہیں تو کیونکہ ایسے کوڈ ہوتے ہیں وہ آپ پہچان جاتے ہیں وہ کوڈ دیکھا پیچھے فورا سب کچھ پتہ جل گیا اب ٹھوٹ پیسٹ ملی اس کی بلو لائن لگی تو کہتا اچھا یہ میڈیکل پوائنٹ ویو سے اچھی بنی بیا ہے ریڈ لگی بیا ہے یہ مطلب گرین لگی تو یہ مطلب تو دیکھتے پہچان جاتے ہیں تو اصل میں ہی تو روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالی وہ ان کو ایک دل کی ایک ایسی آنکھ ان کی کھول دیتے ہیں وہ دل کی آنکھ جو کھولتے تو وہ جب دیکھتے ہیں تو بظاہر اس آنکھ سے دیکھ رہے تھے لیکن اصل میں وہ دل کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی دیکھتے ہی ان کو وہ کوڑ نظر آ جاتا ہے وہ کہہ دیتے کہ یہ بلکہ بڑی دلچسپ بات یاد آگی اس پر علامہ انور شاک کشمیری رحمت اللہ لے ایسا بڑا محدث گزرا ہے دعلم دیوبند کا کہ ہزار سال میں ایسا محدث گزرا نہیں جو دس لاکھ حدیثوں کا حافظ اور کوئی بات پڑھ لے تو چالیس چالیس سال تک نہیں بھولتی ایسا حافظہ ان کا تو علامہ اقبال ان سے بڑے متاثر تھے شاعر مشیق ہمارے علامہ اقبال اور وہ کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے بلکہ علامہ اقبال انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا ہی انہی سے وانہ آپ کو پتا علامہ اقبال جو ہے مرغوم یہ بھی کس ایک درجے میں ختم نبوت کے حوالے سے مرزا قادیانی کے فطرے کے حوالے سے تھوڑا سا اس سے متاثر ہو گئے تھے لیکن علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے پاس طالب علیہ کے دور سے جاتے تھے تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے ان کی تربیت کی اور یہ حقائق کھولا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا تو یہ علامہ اقبال جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی علم کا ذوق تھا اور بہت بڑے شاعر تھے اور روحانیت کے ساتھ بھی تعلق تھا جاتا علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پیر و مرشد علامہ رومی کو پیر و مرشد مانتے ہیں وہ بلکہ ایک دنہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تو کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا بات ہے آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے حدیث سنتے ہی آپ اس کا جواب دے دیتے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یا آپ کو علوم اتنے مستحضر ہیں کہ سنتے ہی جواب دے دیتے ہیں کیا وجہ ہے تو علامہ روم شاہ کشمیر عمت اللہ نے مسکرائے فرمایا کہ علم کا جواب دوں یا دل کا جواب دوں اب یہ شاعر آدمی تھا اس نے کہا جی علم کا جواب دوں چھوڑی دل کی بات بتائیں دل کی بات بتائیں علم کی باتیں تو سنیمی ہیں تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہا کہ یہ رب کعبہ کی قسم جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے بیان کرتا ہے تو اگر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو مجھے رسول اللہ کی خوشبو آنے لگتی ہے اللہ اکبر یعنی آپ کے زبان بارک سے الفاظ نکلے حضور کے تو خوشبو دار تو اب مجھے حضور پاک کی خوشبو آنے لگتی ہے اس خوشبو کو سونگتے ہی میں کہہ جاتا ہوں جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے میں کہہ تو حدیث صحیح ہے اور جب وہ خوشبو نہیں آتی تو میں کہہ تو بھئی حدیث صحیح نہیں تحقیق کر لو اب یہ بات ہے اب یہ دیکھو یہ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت کی نگاہ دے دی ہے ایسی پاکیزہ کا دیرو کہ حدیث سنتے ہی ان کو گویا کہ رسول اللہ کی خوشبو آنفاز قدسیہ کی آنے لگتی ہے اور سنتے ہی کہہ دیکھے کہ حدیث صحیح تو یہ بات ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی ان کی بصیرت ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو وہ روحانی کوڑ ورپدہ لگ جاتا دیکھتے ہی اور بتا دیتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے ماشاءاللہ